اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ویڈیو دیکھنے والے سب کے لئے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں شاد رہے ہیں آباد رہے ہیں ہمارے سینل پر اپنا پیار دکھاتے رہیں تو آج ایک زبردہ سی ویڈیو لے کریں اسرائیل اور انڈیا کے کلچر کے بارے میں دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو ہمارے ساتھ انجوئی کریں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا میرے نام انڈی مکבל جنجیوہ میرے ساتھ מלکی ساتھ محمد سمیر کھوکر سلام علیکم سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے جو اسرائیل نے ہینڈو کی سرحانہ کرنے کے لئے لونز کیا ہے ...... ...... ...... ...... ...... .... 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 آہئ gruppا موسیقا یہ ویڈیو ہے اسرائلی میڈیا کی جس میں اسرائلی میڈیا نے پانچ اسرائلی بچوں کو انواعیٹ کیا ہندؤں کے بارے میں کچھ گہرے اور مہتے پرن پرشن کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس اسرائلی اینקر نے ان پانچوں اسرائلی بچوں سے یہ بہت ہی گرب سے پوچھا کہ جب میں آپ سے بتایا ہے بھارت کے ہندو دھرم کی ادھیاتمیقتا کے بارے میں پوچھتا ہوں تو تب آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور کیا ہم اپنے جیون میں بھارت کی اس ادھیاتمکتہ سے ونچت ہیں تو ان کے اس پرسن کے بعد ان پانچوں اجرائیلی بچوں نے ایک ساتھ یہ کہا کہ ہاں ہمیں بھارت کے ہندو کلچر سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یہاں ہمیں بھارت کے ہمیں بھارت کے ہمیں הם תמיד מתפתחים אבל לפעמים לא רואים את זה בגלל שהם מתפתחים לפעמים מבחינה רוחנית אבל גם להיפתח לדברים חדשים בגלל שהנפש בעצם תמיד רוצה לגלות או דברים חדשים ולראות או דברים لیکن ان اجرائیلی بچوں سے ہندووں کے بارے میں اور گہرائی سے پوچھنے کے لیے یہاں پر یہ اجرائیلی اینکر سنتان تھرم کی ادھیات مکتہ پر ایک بہت ہی گہرا اور پربھاوی ادھارن دیتے ہیں جس میں یہ ان سے کہتے ہیں کیا آپ نے دنیا کے سب سے famous band The Beatles کے بارے میں سنا ہے جس کو چلانے والے سبھی stars بھارت میں آ کر ہندو بن گئے تھے یہ سب سے خاص بات ہے کی یہ سب کیسے ہوا تھا تو تب ہی ان کے اس ادھارن پر یہ اجرائیلی بچے کہتے ہیں کی ہاں ہمیں پتا ہے کی یہ کیسے ہوا تھا ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے لیکن ان بچوں کی من کی بھاوناوں کو بتانے سے پہلے آپ کو بھی یہاں پر یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ اجرائیلی اینکر کن بیٹلز کی بات کر رہا ہے ان اجرائیلی بچوں کے آگے تو یہ اجرائیلی اینکر بات کر رہا ہے جیورج ہیریسن کے The Beatles Rock Band کی جو انگلینڈ کا ایک بہت ہی famous band ہوا کرتا تھا جیسے کی مائیکل جیکسن کے دنیا بھر میں کروڑوں اربوں فین تھے سیم ویسا ہی جیورج ہیریسن کے The Beatles Band کے ساتھ تھا چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر ہر ایک عمر کے لوگ ان کے بینڈ کے سو کے لیے پاگل تھے لیکن جب Beatles کا پیک پوائنٹ چل رہا تھا تب ہی اس band کے لیڈر جیورج ہیریسن اپنے من کی شانتی کے لیے بھارت آئے اور بھارت آ کر سناتن دھرم اپنا لیا تھا اور اسی کیس میں ان کا ایک آسرم بھی ہے جہاں جیورج ہیریسن اور ان کے ساتھی کئی دنوں تک رہے تھے تو یہاں پر یہ اجرائیلی اینکر انہی Beatles کی بات کر رہا ہے اور جب انہوں نے Beatles کی بات کی تو تب ہی ان بچوں میں سے ایک اجرائیلی لڑکی نے یہ کہا کہ ہاں ہم Beatles کو سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے من کی شانتی کی ہی کھوز میں بھارت کی یادرہ کی تھی کیونکہ بھارتیہ لوگ اس چیز میں وشے سگے ہیں پرندو یہاں پر ہندو اور سناتن کی مہانتہ کو درسانے کے لیے اس اجرائیل اینکر نے ان بچوں سے ایک بہتی مہت پورن پرشن کر دیا اور کہا کہ دنیا میں راشتر اور دھرم آئے اور گئے لیکن بھارت پر شینکڑوں آکرمن ہونے کے باوجود بھی بھارتیہ شینکڑوں ہزاروں ورسوں تک اپنے دھرم پر ٹکے رہے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسے کیسے بجا کر رکھا ہے تو یہاں پر پیٹھی ایک دوسری اسرائیل لڑکی نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ میں سوچتی ہوں کہ بھارتیہ ہندووں کو ان کا دھرم سنگھٹ کر کے رکھتا ہے کیونکہ ان کی اس میں آسطہ ہے یہاں تک کہ وہ جانوروں میں بھی اپنی آسطہ رکھتے ہیں اور بھارتیہ ہندو اگولیس ہوتے ہیں یہی سب چیزوں سے وہ اپنے کلچور کو پیڑی در پیڑی بچاتے آئے ہیں ایسا میرا ماننا ہے מה זה אומר לכם על מה אתם חושבים אז מה בחיים שלנו חסרה מן רוחניות כזאת ואנחנו הולכים לחפש את זה שם כן כמו הביטלס בזמנו יכול להיות כן הביטלס מה שקרה זה שהם היו כל כך עסוקים בתעילה ובכל הטירוף הזה שהם חיו בתוכו אני מאוד מבינה את המקום הזה שהם חיפשו את השקט שלהם להתחבר שוב לעצמם אז הם הלכו לעוד להבין מה באמת חושב זה באמת בדיוק נצמחים בזה लेकिन केवल इतना ही नहीं ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था कहानी में मज़ा तो तब आया जब इस इसराइली एंकर ने बच्चों को ये कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत के हिंदू केवल अपने अध्यात्मिक जीवन में ही विक्सित हैं बलकि वे दुनिया में अपनी हाई टेक एंड पाउरफुल मिल्टरी टेकनोलोजी बनाने में भी समर्थ हैं क्योंकि उन्होंने अपने हिंदू कल्चर को छोड़े बिना टेकनोलोजी के साथ रहना भी सीख लिया है इसलिए वे अपने कल्चर और टेकनोलोजी को साथ साथ लेकर सलते हैं तो क्या आपने इस पर ध्यान दिया है तो इस पर एक दूसरा इसराइली बच्चा कहता है कि हाँ ये सही है ये वो ही चीज है जो भारतिय हिंदू की मुझे सुन्दर लगती है कि वो अपने कल्चर के साथ विकास करते हैं वे चीजों को बनाते हैं नई चीजों के बारे में सोचते हैं क्योंकि ये सब बहुत ही कम लोग नोटिस करते हैं कि वे अपनी अध्यात्मिक्ता के साथ ड्यावलोमेंट करते हैं ہم تمید متپتחים אבל لفעמים لا رואים את זה بگلل שהם متپتחים מבחינה رוחנית אבל גם להיפתח לדברים חדשים בגלל שהنפש תמיד רוצה לגלות עוד דברים חדשים ולראות עוד דברים שלום لאירינה پושקרנה שפי تھמוסדלים מאיפה את בעודו אני נולדתי בניו דלי קשר היה מאוד חזק तो क्या कमाल की بات کہी ہے इस चोटे से इसराइली बच्चे ने तो दोस्तों इसराइल की میडिया ने अपने सो का नाम रखा है कि भारत अपनी अध्यात्मिक्ता के साथ भी दुनिया में रेंग कर रहा है तो भारत की इसी परिसे इस बात के लिए اسرائیلی میڈیا ان یہودی بچوں کو پریریت کر رہی تھی اپنے اسرائیلی کلچر کو بچانے کے لیے کہ ہمیں بھی اپنے اسرائیلی کلچر کو بچانے کے لیے ہندو سے سیکھنا چاہیے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ایمپورٹنٹ لگتی ہے تو اس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ سیر کر دینا اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو اس چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کر لینا تو تھنکس فور بات سنگ بہت ہی جی زبردست لگا یہ ایک ایلو کے ایک ریلیشن کا بھی ہے اگر اسرائیل اور انڈیا کا ریلیشن دیکھا جائے تو کیونکہ دوستی ہو تو ہی بندہ ان کی کلچر یا ان کے رہن سین پر بات کر سکتے تو یہاں اگر دیکھا جائے تو اسرائیل اور انڈیا کا جو کلچر ہے انہم مطلب انڈیا کا جو کلچر ہے اسرائیل کو اس لیے ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ دوستی چال رہی ہے صاحب نے اگریمنٹ ہے صاحب نے ایک دوسری کو خوشی اور گام میں صاحب دیتے ہیں اور برے وقت میں انڈیا کا صاحب بھی اسرائیل نے دیا اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو حالات جس طرح کنڈیشن چل رہی ہے پوری دنیا میں ایک دوسرے کا مار دار چل رہی ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ لوگے ڈیگریٹ کر رہے ہیں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کلچر کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس میں میں بھی کہوں گا کہ ہندو لوگوں نے اس میں جینہ ہی نہیں سیکھا اس کو ابھی پھیلانا بھی شروع کر دیا اگر اس دور کے اس وقت کے ساتھ سے بات کیجئے تو حقیقت یہی ہے ریشیا میں بھی ہندویزم کافی زیادہ پھیل رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں ہم مسلم ہیں تو ہمارے حد دبائی میں ایک مسلم کنٹری ہے وہاں بھی مندر کا استعاپنا ہوئی ہے اور بھی ملکوں میں ہندو کلچر کے اوپر یا ہندو جو درم ہے اس کے اوپر واقعی بلیو کرنے والے لوگیں پڑھ رہے ہیں جینہ بھی شروع کر دیا ہے جو ٹیکنولوجی ہے اس کے میدان میں بھی اس طرح سناتنی لوگ آگے بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں پوری دنیا میں اپنا لوگا بھی منوا چکے ہیں اور ایک اور بھی بات ہے ٹیکنولوجی سے بڑھ کے بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے اچھی اچھی پوسٹوں پر جوب کرنا یہ بھی تو سناتنی لوگ یہ بھی تو کر رہے ہیں پوری دنیا میں ڈاکٹروں کی جو کہہ لوگا کنسیاں ہندو لوگوں سے ابھی انڈیا سے لی جا رہی ہیں اگر بات کی جائے بڑے بڑے جو آفیس ہوتے ہیں ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہوتے ہیں میریجر سپروائزر کی جو جوب ہوتی ہے ہائی کولٹی اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہندو لوگ ہیں انڈیا لوگ ہیں وہاں پائے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کیلو انپیکٹ پڑتا ہے کسی بھی کنٹری کا کیونکہ یہ اس دور میں یہ ایک کیلو کے ماننے والی چیز ہے کہ اگر پوری دنیا میں کسی کا لوہ کسی نے منوانا ہے تو مطلب ہیڈلائن لانا پڑے گا اوپر والی پوسٹوں پہ آنا پڑے گا اوپر والے عدوں پہ آنا پڑے گا اس لیے انڈیا کا نام پوری دنیا میں انڈیا لوگوں کی وجہ سے انڈیا جو تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نام پھیرتا جا رہا ہے وہ دیکھ لیں کہ اگر اسرائیل کے بچے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ عام جو کنٹیوں کے بچے ہیں وہ ویسے ہی ہیں کہ عام نالج اتنی نہیں ہوتی ہوگر اسرائیل کے بچوں کی بات کی جائے تو واقعی ہی وہ نالج کے حساب سے بہت زیادہ ان کے بات سے نالج ہے اور ٹھیک پڑے لکھے اور ٹیکنکل کنٹریز ہی ہیں اور وہ ان چیزوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں بلکل اور جانتے ہیں ان کے پاس نالج بہت زیادہ ہے ہر لحاظ سے نالج بہت زیادہ ہے جو انکر پرسن تھے ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے سناتن دھرم کا جو کلچر ہے وہ دیکھیں نا لوگ پاپی کر رہے ہیں کتنی اپنے من کی شانتی کے لیے لوگ اس کو اپنا رہی ہیں تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ہندو لوگ جو ہیں ان کو پاپی کرنا ہے جو سناتنی دھرم ہے اس کو پاپی کرنا ہے اور اپنا جو اسرائیلی کلچر ہے اس کو شو کرنا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ ہمارے کلچر کی طرح بھی اٹریک ہوں لیکن ابھی سناتنی دھرم کے بارے میں انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ایک بینڈ ہے جو ایک گروپ تھا انگلینڈ کا وہ سنگی ویرہ کرتے تھے تو وہ گئی ہیں ہندوستان میں اور انہوں نے جا کے تو وہ سناتن جو دھرم ہے اس کو اپنایا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ آشرم بھی بنایا ہے اپنا تو بچے بلکل کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اپنے مند کی شانتی کے لئے وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے اس سناتن دھرم کو ایکسپٹ کیا تھا اور وہاں بھی اپنا آشرم بھی بنایا تھا بلکل جی اور بتایا جائے ہیں ہم نے پہلے ویڈیو کیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ دو انڈیان موویز دیکھتے ہیں یا درامے دیکھتے ہیں اس سے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں انڈین کلچر کی طرف ہم نے پہلے ویڈیو دیکھی تو اس میں ایک بڑیا تھی وہ بھی اسی کلچر میں تھی کہ انڈیا کا کلچر انہیں بہت پسند تھا انڈیا کے ساڑیاں یہ وہ چیزیں ان کو بہت پسند تھی انڈین کلچر ان کو بہت پسند تھا اس پہ ہیانہ نے وہ سانگ بھی بنایا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا اور یہ ویڈیو دیکھ جائے تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ انڈیا کے جو کلچر ہے وہ پوری دنیا میں شہور ہے وہ ایک نیٹرک کے ذریعے بھی شہور ہے وہ انڈین کے لوگ بھی شہور کر رہے ہیں مویز کے ذریعے بھی شہور ہے ڈراما کے ذریعے بھی شہور ہے جو کہ باہر کے لوگوں کو بہت پسندہ رہے ہیں اور پچھلے دنوں ایک بلاک دیکھا تھا امریکہ میں لڑکی نے سناتنی ہو انڈین لوگوں کو کتنا اپریشیڈ کیا تھا تو یہ ہے کہ یہ عوام کی اوپر بھی ہوتا ہے اپنے ملک کا اپنے کلچر کو وہ کھیلا سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے مطلب کہہ لو کہ اپنے بہیوئر سے بھی سب طریقے سے بندہ کھا سکتا ہے اور دنیا میں نام اسی لیے ہے انڈین پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا سکہ یا ان کی داگ بیٹھی ہوئی ہے جی بلکل یہ تھی آج کی ویڈیو سناتن درم کے حوالے سے اور آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز زیادہ زیادہ لائک اور شیئر بھی کریے گا اور چینل سبسکرائب ضرور کریے گا جتنے بھی ہمارے نئے ویورز آ رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس